آج میں بنا ہوں گی بہت ہی مزیدار اور سان طریقے سے سبزیوالہ پراتھا سبزیوں والہ پراتھا بہت ہی مزیدگا بنتا ہے اور سب نانے کا طریقہ بھی بہت ہی اثان ہے تو چلے شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سبزیوں والہ پراتھا سان طریقے سے کیسے بناتے ہیں ایک بریک کٹا ہوا پیاس دعا لیں گے پیاس کو بالکل بریک بری کٹنا ہے ایک بریک کٹی ہوئی شملہ میچ ڈالیں گے سبزدہ نیاں ڈالیں گے لال مرچ بری کٹی ہوئی ڈالیں گے ایک پیالی آٹا ڈالیں گے ایک چمچی نمک ڈالیں گے ایک چمچی سروح لال مرچ ایک چمچی حلدی پوڈر ایک چمچی گرم سالا آدھی چمچی سابہ دنیا آدھی چمچی سابہ زیرا آدھی چمچی بیکنگ پوڈر ڈالیں گے دو انڈے ڈالیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے میں نے مکس کر لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے دوبارہ مکس کر لیں گے اسے سیم آٹے کی طرح گھننا بھی جیسے آپ آٹا گھونتے ہیں نا بیسے اسے گھوند لینا دو چمچ آئل ڈال لیں گے آٹے کو میں نے گھوند لیا ہے آپ دے سکتے ہیں تھوڑا سا آئل گھا لیں گے اوپر دس منٹ کے لئے کور کر دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں تھوڑا سا آئل لگا لیں گے ہاتھوں کو اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے تیار کر لیتے ہیں چھوٹا سا پیڑا تیار کر لیں گے اسی طرح اس کا پیڑا تیار کر لینا ہے اب اس کی روٹی تیار کر لیں گے آپ دے سکتے ہیں اس کی وقت روٹی تیار کر لیں تھوڑا سا آئل ڈال لیں گے پین کو پہلے ہی میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب اس کی روٹی ڈال لیں گے اسی طرح سب روٹیوں کو تیار کر لینا اسی طرح تھوڑا سا پھلا لیں گے اسے روٹی کو سیدھا کر لیں گے چلے کی آج کو تھوڑا سا کام کر لینا ہاتھ کو جلنے نہیں دینا آپ دے سکتے ہیں روٹی کو میں نے سیدھا کر لیا ہے آپ اسے دو منٹ کے لئے پکنے دیں گے دو منٹ تک میں نے ایک سیار سے پکا لیا ہے اب اسے الٹا لیں گے آپ دے سکتے ہیں کتنا اچھا ہمارا پراتھا بنا ہے جو آپ کی مرضی ہے یہ شیار سے دو منٹ تک پکنے دیتے ہیں آئل میں نے پہلے ہی لگا لیا تھا آپ زیادہ آئل لگانا چاہتے ہیں تو زیادہ لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ ادھر سے اٹھا لیں گے آپ دے سکتے ہیں پراتھا ہمارا کتنا ہی اچھا بنا ہے آپ اس میں گاجر بھی ڈال سکتے ہیں اور بندگو بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے وہ اس میں سبزیاں آئیڈ کار سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار پراتھا بنتا ہے اپنے بچوں کو بنا کے دے ناشتے میں خود بھی بنا کے کھائیں آپ دے سکتے ہیں پراتھا ہمارا کتنا ہی اچھا بنا ہے اس سے نیچے تو آر لیں گے آپ دے سکتے ہیں پراتھے ہمارے کتنے ہی اچھے بنے ہیں آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں اس کو چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے